السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم انشاءاللہ سورہ انفطار آیت نمبر دس سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر آپ اب تک کہ ہمارے سارے ویڈیو شیروسے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارے عم کے نام سے پلیلسٹ بنا رکھی ہے وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شیروسے اور ترتیب سے بہ آسانی مل سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِمِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَالَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّانَ لَفِي جَحِيمِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ یا لین وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو یا لین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ میں اظہار الشفوی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور باقے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار الشفوی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ لَحَافِظِينَ حاقبر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے لَحَافِظِينَ ضواہ کو پر پڑھیں گے ضواہ حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ لَحَافِظِينَ مد عارض وقفی ہوگا مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکول وقف کی وجہ سے ہو مد عارض وقفی میں تمام قرآ کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں لیکن اس میں طول اولا ہے پھر توسط، پھر قصر طول کی مقدار تین علف پانچ علف توسط کی مقدار دو علف تین علف اور قصر کی مقدار ایک علف ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ كِرَامًا كِرَاکُو پُر پڑھیں گے اس کا قائدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کے اوپر پڑھ جائے گا را کے نیچے زیر آئے تو را کے باریک پڑھ جائے گا یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پڑھ پڑھیں گے کِرَامًا علف میں شاہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے میں شاہ زبر ہوتا ہے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے كِرَامًا كَاتِبِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ میں اخفاء حقیقی ہوگا اس کا قائدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا اور یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس لئے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا اور حروف اخفاء کیلپندرہ ہیں كِرَامًا كَاتِبِينَ كَاتِبِينَ علی مدّہ علف میں شاہ مدّہ ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علی مدّہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گی كَاتِبِينَ كَاتِبِينَ میں مدع عارض وقفی ہوگا مدع عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو مدع عارض وقفی میں تمام قرآ کے نزدیک طول، توسط، قصر تین جائز ہیں طول کی مقدار لیکن اس میں طول اولا ہے پھر توسط، پھر قصر طول کی مقدار تین علف پانچ علف قصر کی مقدار دو علف تین علف توسط کی مقدار دو علف تین علف اور قصر کی مقدار ایک علف ہے كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ وَاو مَدَّا وَاو مَدَّا وَاو جُو ساکِن ہو اس سے پہلی پیش ہو وَاو مَدَّا کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ علف مدّا علف stars علف میشہ مدّا ہوتا ہے علف سے پہلے میشہ زبر ہوتا ہے علف میدہ کو ایک علف کی برابر کھینج کر پڑیں گے عین کو واضح کر کے پڑھیں عین کا مخریف وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ ماتفعلون میں مد عارض وقفی ہوگا مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکول وقف کی وجہ سے ہو مد عارض وقفی میں تمام قرآ کے نزدیک طول توسط قصر تینوں جائز ہیں لیکن اس میں طول اولا ہے پھر توسط پھر قصر طول کی مقدار تین علف پانچ علف توسط کی مقدار دو علف تین علف اور قصر کی مقدار ایک علف ہے یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم ان نول مشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علف ہے ان الابرار علف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے حمزہ یہاں حروف کمری میں سے ہے اور حمزہ سے پہلے علف اور لام آ رہے ہیں اس نے صرف لام کو پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے ان الابرار لفی نعیم الابرار با حروف قلقلہ میں سے با آپ میں قلقلہ ہوگا حروف قلقلہ پانچ میں جن کا مجموعہ خصہ زغد جن کا مجموعہ قطب جدن ہے یعنی قاف طاب جیم دال جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہیں ان الابرار ابرار ابرار کے را کو پڑھا جائے گا اس کا قائد ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پڑھا جائے گا را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا یا را کے اوپر زبر اس نے را کو پڑھیں گی ان الابرار علف مدہ علف میں شاہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے میں شاہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑھیں گی ان الابرارہ الابرارہ کے راک پر پڑھ جائے گا اس کا قائد ہے کہ راک کے بر زبر پیش آئے تو راک پر پڑھ جائے گا راک کے نیچے زیر آئے تو راک باریک پڑھ جائے گا یا راک کے اوپر زبرے سے راک پر پڑھیں گی ان الابرارہ لفی نعیم لفی یا مدہ یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے لَفِ نَعِيم نعیم میں ود عارض وقفی ہوگا مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو مد عارض وقفی میں تمام قرآن کے نزدیک طول، توسط، قصر، تینجائز ہیں لیکن اس میں طول اولا ہے پھر توسط، پھر قصر، طول کی مقدار تین علف، پانچ علف اور توسط کی مقدار دو علف، تین علف اور قصر کی مقدار ایک علف ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِ نَعِيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِ جَحِيم وَإِنَّ نُول مشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علف ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ علف مددہ، علف میں شاہ مددہ ہوتا ہے علف سے پہلے میں شاہ زبر ہوتا ہے علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ الفُجَّارَ کے راہ کو پور پڑھ جائے گا اس کا قائد ہے کہ راہ کے بر زبر پیش آئے تو راہ کو پور پڑھ جائے گا راہ کے نیچے زیر ہے تو راہ کو باریک پڑھ جائے گا یا راہ کے بر زبر اسے راہ کو پور پڑھیں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِ جَحِيم لَفِ یا مددہ یا مددہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو یا مددہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے لَفِ جَحِيم جحیم میں مد عارض وقفی ہوگا مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو مد عارض وقفی میں تمام قررہ کے نزدیک طول، توسط، قصر، تینوں جائز ہیں لیکن اس میں طول اولا ہے پھر توسط، پھر قصر طول کی مقدار تین علف پانچ علف اور توسط کی مقدار دو علف تین علف اور قصر کی مقدار ایک علف ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِ جَحِيم يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّين يَسْلَوْنَهَا سواد کو پور پڑھیں گے سواد روف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھے جاتی ہیں يَسْلَوْنَهَا وَاولِين وَاولِين وَوَا جو ساکن ہو اور سے پہلے زبر ہو وَاولِين کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گی يَسْلَوْنَهَا عرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سی ہو مد عارض وقفی میں تمام قررہ کے نزدیک طول، توسط، قصر تین جائز ہیں لیکن اس میں طول اولا ہے پھر توسط، پھر قصر طول کی مقدار تین علف، پانچ علف توسط کی مقدار دو علف، تین علف اور قصر کی مقدار ایک علف ہے يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّين وَمَا هُمْ عَنْهَا بِرْوَائِمِين وَمَا هُمْ علف مدہ علف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ عَنْهَا میں اظہار الشفوی ہوگا اس کا قائد ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار الشفوی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا عَنْهَا میں اظہار حلقی ہوگا اس کا قائد ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا حروف حلقی چھے ہیں حمزہا عینحا غینخا یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حا آ رہا ہے حا آ رہا اس نیعہ پہ اظہار حلقی ہوگا وَمَا هُمْ عَنْهَا وَمَا هُمْ عَنْهَا عَنْهَا علف مدہ علف میں شاہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے میں شاہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ بِغَائِبِينَ غین کو پر پڑھیں گے غین حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھیں جاتے ہیں بِغَائِبِينَ بِغَائِبِينَ مد متصل ہوگا مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو مد متصل میں حفظ کی روایت میں صرف توسط ہے توسط کی مقدار دو علف دھائی علف اور چار علف ہے بِغَائِبِينَ بِغَائِبِينَ میں مد عارض وقفی ہوگا مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقفی کی وجہ سے ہو مد عارض وقفی میں تمام قرآن کے نزدیک طول توسط قصر تین جائزیں پہلے کے رس میں طول اولا ہے پھر توسط پھر قصر طول کی مقدار تین علف پانچ علف توسط کی مقدار دو علف تین علف اور قصر کی مقدار ایک علف ہے وَمَا هُمَ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اِنَّ الْأَبْرَالَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّانَ لَفِي جَحِيمِ يَسْلَوْنَا يَوْمَ الدِّينَ وَمَا هُمَ عَنْهَا مِنْ رَائِبِينَ صُنَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِنَّ الْعَظِيمُ